محمد علی صاحب بینگلور بھارت اب سلام علیکم اہلِ زننہ ڈاٹ نیٹ پر یاد پرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصول ہوئے جواب حادث آپ نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے ہرگز جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا ہاں کوئی مجبوری ہو عارضی تو یہ بات الگ ہے مجبوری میں بہت ساری ایسے چیزیں جو ناجائز ہوں اس وقتی طور پر جائز کہی جا سکتی ہیں جو رواج ہو گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا یہ ہماری شریعت میں سخت منع ہے بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بہت بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی قبروں کے اوپر پیشاب کی چھیتیں جو ہیں وہ محسوس کرتا ہے یعنی پڑتی ہیں اور اس پر حدیث شریف فرمایا گیا کہ عذاب قبر پیشاب کی چھیتوں سے نہ بچنے والے کو زیادہ ہوتا ہے لہذا اس سے بچا جائے دوسرا آپ نے پوچھا کیا حرم شریف میں کسی اور کی چپل پہنی جا سکتی ہے جہاں یہ تایون کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی چپل کس کی ہے دوسری کی چپل تو آپ ہرگز نہ پہنیں بلکہ اس کے تایون کرنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی رنگین کپڑے کی کوئی تھائیلی ساتھ لے جائیں اور اپنی چپلوں کو آپ بالکل اپنی تھائیلی میں ڈال کر کے ارد رکھنے نماز پڑھ کے جب آپ نکلیں تو تمام چپلوں میں آپ کی چپل کپڑے کی تھائیلی میں ہونک وجہ سے ممتاز ہوگی لہٰذا آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے لیکن کسی اور کی چپل استعمال نہ کی جائیں